اسلام علیکم جی ہاں ویلکم بیک آج ہم جارے ہیں دو جگہ مگر شاپ ایک ہی ہے شاپ کا نام ہے گفٹ باسکٹ جو ٹوئی شاپ ہے دو ریال شاپ کی طرح ہی ہے جہاں بچدہ میں بہت ہے وہاں پر ہم جارے ہیں تو پہلے والے ہم عزیزیا والے میں جائیں گے پھر دوسرے والے جو جائیں گے وہ جائیں گے ہم سیسلیا میں ہیں چلتے ہیں پہلے لوکیشن کی طرف جو ہے فیسلیا میں شاپ وہی ہے گفٹ باسکٹ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں وہاں پر کیا کیا چیزیں عربی میں کس طرح ہوتے ہیں سلطہ ہدایہ یہ بھی آگیا گفٹ باسکٹ اچھا یہ ہے گفٹ باسکٹ یہ کس کے سامنے ہے یہاں پر جو اینٹو مال ہے نا اس کے سامنے ہے یہ گفٹ باسکٹ بہت آسانی سے مل جائے گا اگرنا گوگل میپس پہ دیکھیں چلے اب ہم چلتے ہیں اندر اچھا ان کے پاس بیرل او سلائم بھی ہے سیری اوئی سیری پائی بیرل او سلائم کیا ہوتا ہے بیرل او کیچر کیا ہے ایک ایسے مایہ کا تصور کریں جس سے آپ کو گھیلے نہ ہو آپ اسے اس کے کنٹین سے ڈال سکتے ہیں لیکن یہ آپ کے کی بورٹ کو شارپ سرکٹ نہیں کرے گا آپ خوشحصاف صرف سوٹ کو برباد کرنے کی فکر کیے بغیر اس کو چھڑک سکتے ہیں اور اس کے بارے میں نورا بازی کر سکتے ہیں یہ ایک ساتھ رہتا ہے لیکن یہ چپچپا نہیں ہے آپ اسے پاڑ سکتے ہیں اور یہ بغیر کسی رکاوٹ کے دوبارہ اس کے کنٹینز میں ڈالنے کے لیے تیار خوش جاتا ہے ایک منی زہریل فضلے کے گھوڑ پر مشتمل غیر زہریلہ گو حلنے پر ایک اتمینان بخش دیز آواز دیتا ہے بہت شکریہ سیری آپی آپ کا تو میں یہاں دکھا رہی ہوں اکوئی وہ ایموجی سلائم اور ایموجی سلائم میں بہت زیادہ ایکسپریشنز تھے یہ دیکھیں اس کی زبان نکلی بھی ہے ایک آنک بند ہوئی بھی ہے اور ایک آنک کھولی بھی ہے یہ دیکھیں اس کو پتہ نہیں کیا ہو ایسا کچھ کوئی پیڑا برگر کھا لیا ہوگا اور یہ جو ہے بھی بڑا کیوٹ سے ایکسپریشن ہے جلدی سے دوسرے سلائم بھی دیکھ لیتے ہیں یہ جو ہے نا یہ کرسٹل کلیر جیلی سلائمز ہوتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ کلے کلے سلائمز ہے بس یہی سلائمز ہے ابھی فیلحال تو بس صرف یہی سلائمز ہے اچھا تو یہ پیچھے بھی جو ہے نا یہ والا اس نے بریانی دیکھ لی ہوگی یا کوئی آم دیکھ لی ہوگی یہاں پر ان کے پاس وہ ایموجی والے سلائمز تھے ایموجی سلائمز کی اوپر دیکھیں گے تو کوسٹل کلیر سلائم پڑے ہوں گے زیادہ سلائم کی سلیکشن ہی تھی کیونکہ کافی زیادہ بگ چکے تھے تو جو بچے ہوئے تھے وہ یہی تھے بس اچھا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ان کے پاس بہت زیادہ سٹریس بول پڑے ہوئے ہیں میچ سٹریس بول کہتے ہیں اسے اچھا یہاں پر ان کے پاس بڑے سائر بھی تھا چھوٹے سائر بھی تھا بہتے کلرز میں تھے سوئیز کرنا ہوتا ہے جب یہ جو سلائم بھرا ہوتا ہے جب یہ نیٹ سے نکلتا ہے تو اچھا جاتا ہے کہ یہ گریپس لگنے سارے ناں انگور کی طرح لگتا ہے یہ یہ ہوتا ہے سٹریس ریلیبر اچھا یہ جو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں یہ بھی تھرپیوٹک ٹولز انٹی سٹریس فیجٹ ٹوائز میں آتے ہیں یہاں پر بھالو آپ نے دیکھا یہ پرپل بھالو وہ آپ نے پہلے ایم ایم دیکھا یہ گرین بھالو یہ دیکھیں ایم ایم یلو والا یہ اورنج والا ایم ایم اچھا یہ جو سپائی کی سلیکون والے ہیں ان میں کوئی سلائم سلائم نہیں ہوتا یہ میں صرف ہوا ہوتی ہے یہ وہاں جو کلونے نا یہ بڑے مسفری کلونے سیری یہ ریفریجریٹر میکنٹ کیا ہوتا ہے ریفریجریٹر میکنٹیز یا فرج میکنٹیز ایک چھوٹا میکنٹیز ہوتا ہے جو اکثر کسی فنکارانہ یا سنہلی زیور سے منصود ہوتا ہے جسے شاپنگ لسٹ چائیڈ آرٹ یا یاد دہانی جیسی چیزوں کو کسی ریفریجریٹر کے دروازے پر پوسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جازتا ہے یا یہ محض سجاوٹ کے طور پر کام کرتا ہے ریفریجریٹر میگنٹ مختلف قسم کے اشکال اور سائز میں آسکتے ہیں اور رون پر تشہری پیہامات ہو سکتے ہیں ریفریجریٹر میگنٹ باپول یادکار اور اجتماعی اشیاں ہیں بہت بہت شکریہ سیری یہ فرج میکنٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے سے لے کے اوپر تک انہیں لگائے ہوئے تھے اور مکہ مدینہ والے بھی فرج میکنٹس ہیں جی ہاں اب ہم چلتے ہیں دوسری لوکیشن پر جو ہے عزیزیا میں گفٹ باسکٹ یہاں ہم آگے ہیں گیاسپین فلاور میلز اس کے ساتھ ہی ہے گروسی سٹورا امی ابو دونوں جانوں نے یہاں سے شاپنگ کرنی تھی تو پھر میں بورو گی تھی میں نے اپنی امی ابو کہا کہ یہاں سے برانہ چپس لے کے نہ پھر آگے آ جائیں تو یہ ہے گفٹ باسکٹ اچھا دیکھنے میں تو یہ سیریسلی بہت اصلی پیشٹریز اور بیکری کی چیزیں لگ رہی تھی یعنی اتنی زبرس ڈیٹیل ہے ان میں ان کا شیپ دیکھیں ان کا کیا ٹون ہے ان کا کیا شیڈ کلر آہا مزا آگیا ان کو دیکھ کے اچھا یہ سکوشی دیکھے دل بہت خوشوا کیونکہ میں سمجھی کہ یہ بلکل وہ سلو رائزنگ سکوشیز ہیں جو کسی شاپس میں رکھے بھی نہیں تھے ان کی سمیل بہت اچھی تھی کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ چوکرٹ پڑھا ہوا ہے کےک اس میں چوکرٹ کی سمیل آری تھی اس کے اوپر اس میں کوکرٹ کی سمیل آری تھی تو جس میں وہ آرنج کی سمیل آتی مگر یہ بہت اچھے سینٹڈ سکوشیز تھے اچھا میں اگر آپ آن لائن بھی چکھیں تو یہ بھی جو ہے نا یہ سارے ان میں لکھے ہوئے ہیں فریج میکنٹس ہیں یہ فریج میکنٹس ہیں یہ سلو رائزنگ سکوشیز نہیں ہے وہ سٹریس کے لئے نہیں ہوتے گئے مگر اسی مٹیریل کے بنے ہوئے ہیں یہ ہے سیمولیشن فوڈ ریفریجرےٹر میکنٹس اچھا اور تو دوسرے خوشبو تھی وہ تھی سٹرابری کی اور وینیلا کی یہ ہم نے بہت چیزیں دیکھی یہ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو بہت اچھی لگی ہو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں اور کیا تھا اچھے اچھے پالے پالے کومنٹس بیجیں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں اچھا بہت شکریہ اللہ حافظ بائی سبسکرائب خیار آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھی شروع سے آخر تک اگر آپ کو اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو پلیز ادھر پلی لسٹ چک کر لیں